اسلام علیکم کچن کی ملکاؤں کو اور شہزادیوں کو کوسر کا سلام قبول ہو دماغی تکن ہو نین نہیں آتی ہو یا اور دماغی دباؤ ہو دوست کے لئے بہت پیاری سیمیں کہہ دیں آپ کے لئے ریسپی لے کر رہا ہوں خشخاش کے سبزی کہہ لیں سالن کہہ لیں یا چٹنی کہہ لیں جو بھی آپ اس کے ریسپی ہے خشخاش کی اس کو دھونی کا طریقہ ہے اس کو بھگو دیجئے پہلے تین چار گھنٹے کے لئے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ہم دھوئیں گے اس طرح سے جس طرح میں بتا رہی ہوئی اس طرح تمام اس کے اندر مٹی بہت ہوتی ہے اور یہ کسی صورت نہیں نکلتی سوائے اس طریقے کے دی مٹی نکال دیجئے اور اس کے بعد اس کو ہم دو مرتبہ تین مرتبہ جتنی مرتبہ بھی آپ دھو سکتے ہیں اس کو نکال دیجئے بلکہ صاف ہو جائے گی آپ کی ہش ہش پھر اس کو ہم پیسیں گے چھان کر پانی پھیک دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے خوشیاں عطا کرے میرے تمام ویورز کو اس سے آدھی میں نے سکھانے کے لئے رکھ دیئے جو کام آتی ہے بعد میں اور آدھی ہم پیس لیں گے سلوٹہ ہو تو بہت بہترین بات ہے اگر نہیں ہوتا آپ اس طرح پیس لیجئے ورنہ اور کسی طریقے سے یہ پیسٹی نہیں ہے اس کے دانیں بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو پیسٹے نہیں ہیں آپ کے دسترخان اسی طرح ہرے بھرے رہیں اور اس پر نئی نئی ایسے پیس سجی رہیں گرین انین جو ہے وہ ہم اس کو تیل میں جو ہے وہ پرائے کریں گے پرائے کرنے کے لئے کہ ماتر اور رینج ڈالیں گے اور اس طرح سے اس کو بھون لیں گے میں نے آئرن کی کڑھائی میں بنایا ہے آئرن کی کڑھائی میں بنانے کا بہت فائدہ ہی ہوتا ہے پیس میں آئرن بھی آپ کے شامل ہو جاتا ہے جس سے خون کی کمی کیا دور ہوتی ہے ہلڈی پاورڈر ڈالیں گے اس کے اندر ہے اور ریپ چلی پاورڈر آپ چلی فلیکس کی ڈال سکتے ہیں سیوارت فش ہی ڈال دیں گے جب نفیس کر پیسٹی چچے طرح سے بھون لیں گے تھوڑی دیر تک چار پانچ مند تک دھونیں گے تاکہ اس کا کچھا پان دور ہو جائے تو ٹھیک اندھر ہم تھوڑا پانی ڈالیں گے ریسپی اس کے اچھا پسند آ رہی ہے تو لائک کر دیجئے اور پرینڈز پیانلی میں شیئر بھی کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو نمک ڈالیں گے ہم اور بہت کم انگریڈینٹ سے بن جاتی ہے پانی ڈال کر اس کو رکھیں گے تھوڑی دیر پکنے کے لیے تاکہ اور اچھے سے مہارے پاس بن جائے یہ دیکھئے اس پر آپ ہر دھنیاں ڈال سکتے لگے میں نے گریڑی دھنیاں ڈال لیے تو پھر اجازت دیجئے اثر کو ملتے ہیں در آخر ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ